سلام جزرگر پترم نات کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ اس کے رسول کو نات ہوئی اور محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں اپنے نبی اپنے محبوب کی بڑی نات خالی بھرپائی کے بہت تاریخ دیکھئی ہے پرانے پاک ہرا ہوا ہے آپ کی تاریخوں سے گویا کہ آپ کی نات سے تو نات ہانی اللہ کے محبوب کی اللہ کو بھی پسند کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو خود ہم دیا تھا جب کفانے مکہ نے آپ کی برائی حسیثی اشار میں تو نبی اپنے حضرت حسان سے فرمایا تھا حسان تم کی کا جواب ہو اشار میں اور تبھی نبی اپنے محبوب میں اپنا ممبر بچوادیا کرتے تھے اور اس پر حضرت حسان کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ فرمایا کرتے تھے اشار میں گویا کے نات پڑھا کرتے تھے تو نات بہت بڑی عبادت ہے جہاں نات بہت بڑی عبادت ہے وہاں اس میں نزاگت بھی بہت ہے اور اشار میں وہی باتیں کہنا ضروری ہیں جو سچی ہو صحیح حقیدے کے حقیدے ہو اگر حقیدے سے ہڑے گی تو وہ اشار بجا سواب سے گناہ در جب گلی ہو اس لیے نات خانی نازم کی ممبر ہے اس لیے تنویلی ہے کہ اس میں جو اساتذہ شاعر ہیں اور بڑے شاعر ہیں اس میں وہ اسی مشور لیتے رہے نہ چاہیے ابھی جو نات پڑھ گئی اس میں دو چیزیں کیونکہ حقید سے متعجی تھیں اس میں اگر خاموش رہا جائے تو ہم بھی گناہدار ہوں گے علماء کی محفظ ہے اگر کسی خمید سے کسی بات سے خاموش ہوا جائے تو گناہدار ہم سب ہوں گے خاص طور سے علماء کرام دو باتیں کھائی گئیں ایک تو یہ کہ نبی حبہ سبب انہیں غدیر خم کے آخری خطبہ دیا تھا صحیح نہیں اس کے بعد کو آخری بہت سے خطبہ دی حدیث پاتی میں آتا ہے مرتضی باری جانو کام کے دن فریا طلوع و آمکہ دو منار جو پر چاندے جھوٹھ گئے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاشا جائے نبی حبہ سبب انہیں جو خطبہ وقیرے خطبے دیا وہ آخری نہیں تھا اس کے بعد تو بہت سے خطبے آخری دیئے آپ بہت حیات رہے اس نے خطبے آخری دیئے مزید نبی میں دیئے اور جگہ پر دیئے انہیں نے کہا ہے ابتے جو اوپر آخری دوپر تھا غلط تھا صحیح نہیں ہے اس میں اطلاقتی چاہیے دوسرے یہ شیر کے حضرت مزید کا جو زردہ تھا وہ سانے سردوں پر بھاریتوں کے حسم کے سردوں بھی بھاری ہو گیا نبیوں کے سردے سے بھی بھاری ہو گیا یہ بات اپنے کے بہت خلاف میں گناہ ہوئی ایسے آشانو پہتنا چاہیے جو 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 ایسے آشانو پہتنا چاہیے